بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام جہنم کا تعرف اور انیس باتیں غور سے دیکھیں نمبر ایک جہنم میں گرائے گیا پتھر ستر سال بعد جہنم کی تیہ میں پہنچتا ہے نمبر دو جہنم کے اہاتہ کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے نمبر تین جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے چار ارب نوے کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے نمبر چار جہنم کا سب سے حلقہ عذاب آگ کے دو جوتوں پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دماغ کھوننے لگے گا نمبر پانچ جہنمی کی ایک داڑ اہد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی نمبر چھے جہنمی کے جسم کی خال بیالیس ہاتھ موٹی ہوگی نمبر سات جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز روح سوار کی تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا نمبر آٹھ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا نمبر نو جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی نمبر دس جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے تھوڑ کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت پر بات کر دے نمبر گیارہ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے نمبر بارہ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا اور سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ کر گرے گا نمبر تیرہ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی اونی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے نمبر چودہ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے نمبر پندرہ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے میں ستر سال لگیں گے اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا نمبر سولہ جہنمیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے نمبر سترہ جہنم کے سام قد میں اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر چالیس سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا نمبر اٹھارہ جہنم کے بچھو قد میں خچر کے برابر ہوں گے ان کے ڈسنے کا اثر کافر چالیس سال تک محسوس کرتا رہے گا نمبر انیس جہنمیوں کو جہنم میں مو کے بل چلایا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمائے یہ پیغام دوسروں کو ضرور سنائیں